موسیقی بانکس میں جو ہو رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ملک خدا نہ خاصتہ کوئی ملک بھی چلا جاتا ہے بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو آپ کے تقریباً دو سو ممالک میں سے تمام ملکوں کی ریٹنگز ہوتی ہیں آپ کے ایک تو سب سے پہلے آپ کے ملک کی ریٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے آپ کے ملک کو کوئی کرزہ نہیں دے گا اور ایسے تمام ترقی پذیر ملک یا ایف ای ٹی ایف ان کو ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو فنانسز نہیں دینے آپ نے ان کو فنڈنگ نہیں کرنی دوسری بات جب آپ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں اور آپ کی ریٹنگ گر جاتی ہے تو پھر یا تو آپ کو لونز ملتے نہیں ہیں اور اگر ملتے ہیں تو آپ کو ہائی انٹریس ریٹس کے اوپر ملتے ہیں ہمارے ملک میں تو ٹیکس نیٹک پہ اتنا نہیں ہے ٹیکس بیس بھی اتنا نہیں ہے جتنا وہ حکوم سروائیو کر سکے آپ آئی ای ایف کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں آپ ورلڈ بنک کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ میرے شورٹ فالوے آئی ای ایم اف آپ کو کیا کہتا ہے؟ آئی ای ایم اف آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ پیسے کرچ نہ کریں لیکن ہمارے جیسے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاست پیسے ہیں یا نہیں ہم اپنی خرچیوں سے باز نہیں آئیں گے ہمارے پاس انکم ایتنی نہیں ہوتی کار ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں ہے، جو ہماری ملک کی چلانے کیلئے آٹھ ہزار ارب روپے کی ضرورت ہے پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کا تارگر تھا کرزوں سے کسہ جانتے ہیں ہم ایف ایف سے لوکل ٹیک سسٹم کی طرف چلے جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اگر سٹیکولڈرز کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکسیشن کے سسٹم کو کریکٹ کرنا ہے آپ کا جب تک اعتماد نہیں ہوگا ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر جب تک آپ کی پولیسیز فیوریبل نہیں ہوں گی جب تک آپ کی پولیسیز ٹیکس پیس کے لیے بائزت نہیں ہوں گی تب تک آپ کا ٹیک میری لکھ لیجیے بات میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں جو شرائط ہیں دوسرے ایف ایف کی شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہی ہے اور میں ہمارے پاس آٹھ ہزار ارب روپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہم بارہ ہزار ارب روپے آپ کو اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو ٹیک کرنا ہوگا جب تک آپ اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو ٹیک نہیں کریں گے جب تک آپ آپ جو ایک ٹیکس پیئر ہے وہ تو اپیل کر ہی نہیں سکتا اس کی تو سنوائی کہیں پر نہیں ہے اس کے خلاف جیسا آپ بھی ٹیکسیشن کے نظام میں جانتے ہیں آپ بھی کلچر کو جانتے ہیں اگر اس کو نوٹس آ جاتا ہے تو کیا کہیں کوئی سنوائی ہے اس کی جب تک اس کی سنوائی نہیں ہوگی تب تک آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا صفاق کرتے ہیں کہ ٹیکس نظام ہمارا واقعی درست کرنے کی ضرورت ہے حکومت کون سا ایسا نظام لے کے جیسے وہ سٹیکھولڈر اس پہ عمل پیرا ہو سکے ان کو اعتماد بہال ہو سکے کیا سسٹم ہے میرا خیال ہے میرے سوا سو آرٹیکل اس ٹاپک پہ پابلشت ہے جی جی تو میں تو اس کا جھنڈا بہت عرصے سے اٹھایا ہوئے جب تک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ ٹیکس پیئر دیتے ہیں پیار سے کہاں ٹیکس دیتے ہیں آپ کو یاد دے گا زکاہ تو ہم پیار سے دے دیتے ہیں اللہ کے خوف سے لیکن یہاں کونسا خوف ہے لیکن دو چیزیں ایک ایک خوف ہوتا ہے سٹیٹ کا جب آپ امپلیمنٹ کریں اس کا طریقہ کیا ہے مشرف کے دور میں یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کا ایک نظام آیا تھا اب وقت کم ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ ریال گروت بہت ریجسٹر ہوئی تھی ٹیکس پیئر کے نمبر میں بھی ریوینیو میں بھی بہت میٹی ہیل ہوئی چھبیس لاکھ کوشوار جمع ہوئے تھے جی جی ابھی مسئلہ کیا ہے کہ جس بندے نے ریٹرن جمع کرائی ہے اس کے سارے معاملات ہم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں چلیں ایک لمحے کے لیے یہ کانسیڈر کر لیں اس نے کوئی ایپ بی آر کی آرگیمنٹ مان لیں میں اس کو آل دو سبسکرائب نہیں کرتا کہ کوئی انیس بیس کی لیکن وہ آپ کے پاس آیا تو ہے نا اس نے آپ کو پی تو کیا کچھ تو کچھ دیا ہی ہے نا اس سے تین گناہ تعداد جو آپ کے نیٹ میں نہیں آ رہی جہاں پہ محنت لگنی ہے اس کے پیچھے تو جانی رہے اور اس بندے کی جا کے فیکٹری میں بیٹھ رہے اس کو جب اتنا آپ کریں گے اس کے لیے ٹائم یوز ہوتی ہے ہیریسمنٹ اس کے بعد ہوتا کہ آئیوبی صاحب آئیوبی صاحب کو یہ ہو کہ آپ خود جو ٹیکس بنتا ہے وہ جمع کر آتے ہیں ہاں اگر کوئی غلط چیز نکلی پھر رائٹ ہوگا پھر میں آپ کو پکڑو گا ادروائز آپ کو کوئی تان نہیں کرے گا کوئی آپ کے دفتر نہیں آئے گا کوئی آپ کو ڈرائے گا نہیں کوئی آپ کو نوٹس نہیں آئے گا دس بندوں کو آپ اور کہیں گے یار سکون ہو گیا ہے پہلے پندرہ جگہوں پہ میرا ایک طرح سے وقت ضائع ہوتا تھا ایک ادھر آ جاؤ آنڈ ونڈ آپریشن میں کیوں دیتے ہیں واقعہ ہر بندے کا اس طرح آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے کیا وہاں نظام نہیں ہوتا نہیں وہی چیز جو میں نے آپ کو کہا ایک تو نظام بہتر ہے قانون فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور دوسری اہم بات جانتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آتا ہے لگتا ہوتا ہے پہلی چیز بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر دوسرے کی بھی بات ہوتا ہے آشکلی رانہ صاحب ٹائم کام ہے موجود صاحب میں کس طرح کوئی تزویز حکومت کو آپ دینا چاہیے آپ کو منسٹی کی کہہ رد کا منسٹی دے کر کو ریلیف دے سکتی ہے حکومت آپ کو اس حکومت نے دو دعا منسٹی دی ہے منسٹی کا حل تو ہے تاکہ ہماری جو اکانومی انڈاکومنٹیڈ ہے کو ڈاکومنٹیڈ ہو جائے اس کے علاوہ ہماری عوام میں بھی ایک شعور ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جو ریٹرنز کی فائلز جو فائلز کریں زیادہ زیادہ اور اپنے تمام پیسے جو ہیں اس کو ڈاکومنٹیڈ شیئر میں لے کر آئیں اور اس کے علاوہ جو بھی حکومت کے جو ضروری لاواجبات ہیں وہ ہم بروقت ادا کریں اور حکومت کی بھی اس میں ڈیوٹی ہے کہ لوگ کے اندر جو ہے ٹیکس پولیسیز ایسی بنائیں کہ وہ فرینڈلی ہیں ہر شیخ صاحب جسرا بجٹ آ رہا ہے کیا ٹیکس بار کو حکومت تو اعتماد میں لیتی ہے نہیں ہے سنی لیتی ٹیکس بار کیا وہ ایمن کے وہ سٹیک ہولڈر جو چیمبر آف کامرس ہیں فیڈریشن ہیں ان کو مینگ لیتی ٹیکس پولیسیز بناتے ہوئے ہم نے بارہ دفعہ کھایا ہے جو سٹیک ہولڈر ہیں جو ٹیکس پیر کوئی بغیر وکیل کے اپنے ریٹرن جمع کرواتا ہے نہیں ہر وکیل کیا کنسلٹنٹس آئی ٹی پیز چارٹر کونٹرنس وہ ضروری ہے اس لیے کوئی ٹیکس ریٹرن اتنی پچیتہ انہوں نے بنا دی ہے کہ ہم نے بارہ دفعہ کھایا ہے کہ ٹیکس ریٹرن کو آسان فہم ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس پیر اپنی ریٹرن کو خود بھی فائل کر سکے لیکن ریٹرن جو اتنی پچیتہ ہے کہ ہم پروفیشنل لوگ بھی بنانے کے لیے ہمیں آپس میں کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے کہ ہر سال ریٹرن فارم چینج ہوئیتا ہے ہم سو پہتے ہیں کہ پاکستان بنے ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں ریٹرن فارم ہر سال چینج ہوتا ہے اس ٹیکس بار کا بنانے کا مقصد کیا ہے پھر وہ مقاصد پورے اور ہمارے ٹیکس بار اس لیے بنائی گئی ہم اپنے ٹیکس بار میں مقاصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو ممبران ان کو ایجوکیٹ کریں جو نئی پولیسیز آتی ہیں جو پی بجٹ ہم کرتے ہیں اس میں سیمینارز کرتے ہیں روڈ چیمبر آف کامرہ کے ساتھ لائزن کے ساتھ اس طرح پوس بجٹ میں ہم ڈسکشنز کرتے ہیں کہ بجٹ کے اندر کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو انہوں نے کیا آگے افیکٹ کیا ہوگا اور ممبران کی ٹریننگ کرتے ہیں مختلف ورکشپس کرتے ہیں مختلف سیمینارز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کلائنٹس کو اپنے جو ٹیکس پیرز ہیں ان کو ان کی ریٹرن جو ہے وہ بہتر فارم میں جمعہ گوا سکیں ہم تو ٹیکس جو بارز ہیں ٹیکس ممبرز ہیں وہ فیسلیٹیر کرتے ہیں ایف بی آر کو ہم ان کے طبیعہ بجٹ کر داردہ کرتے ہیں ہم ان پر ریونیو کو انکریز کرنے میں ایک بددگار ثابت ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری بار کو اور لہور چیمبر آف کامرس کو ایسے سٹیکھولڈرز کو بیج میں پولیسیز بناتے ہوئے رکھیں تاکہ ہم ان کو مزید فیسلیٹیٹ کر سکیں کاشف صاحب جس را عاشق صاحب نے مان لیا ہے ٹیکس بار بھی اپنے ممبران کو سولیات فرام کرتی ہیں چیمبر بھی اپنے ممبران کو سولیات فرام کرتی ہیں حکومت کو یہ سولیات سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتی ہے حکومت کس طرح مستفید ہو سکتی ہے تاکہ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھا سکے ہو اور یہ چیمبر اور بار کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اتنے سخت اقدامات کے باوجود بھی حکومت آج تک یہ ڈیڑھ سال میں نہ کوئی نئے ٹیکس لگایا ہے نہ مار چھاپے کوئی حراسمنٹ کا معاملات نہیں ہے کس نہ سروائی کرے ہم ڈاکومنٹیشن کے خلاف نہیں ہیں ہم بالکل ڈاکومنٹیشن کے حق میں ہیں میں پھر وہی سوال بار بار کروں گا کیا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو کوئی فائدہ ہے اور کیا جو ٹیکس نیٹ کے باہر بھی ہیں پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں لگتا ہے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا سستی بجلی ملتی ہے کیا آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے کیا آپ کو صاف پانی ملتا ہے کیا آپ کو تعلیم ملتی ہے دیکھیں یہ آپ کے بیسک رائٹس ہیں اور پھر وہی بات کہ جب تک ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کا کانفیڈنس نہیں ہوگا آپ کا قانون کیا کہتا ہے کہ جس کے پاس انٹین ہوگا اس کا آڈٹ ہوگا بھئی آڈٹ تو اس کا ہونا چاہیئے جس کے پاس انٹین نہیں ہے جون میں ایف ای ٹی ایف ایک بھی ٹیم آ رہا ہے جون میں امید پاکستان کی نکر لے گی جون سے پہلا ہمارا بجٹ بھی آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں مجھے تو ابھی اگر یہ اکانومی اسی طرح سے چلتی رہی تو ہمارے ٹارگٹس بورے نہیں ہوں گے اور ہمارے ٹارگٹس بورے نہیں ہوں گی تو الٹیمیٹلی آئی ای 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 ف ہمارے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کرے گا ہمارے اوپر شرائط اور کری لگیں گی ہمارے ٹیکس سیشن کے ریٹس اور بڑھیں گے آپ کی مہنگائی اور آئے گی اس کو اس میں انٹریسٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سہولت ہے کے نہیں ہے اس کو اس بات میں انٹریسٹ ہے کہ مجھے چھے بلین کی جو کسٹیں ہیں اور ہم ابھی کسٹیں تو دے ہی نہیں رہے ہم تو بھی پچھلے لونز لونز کا انٹریسٹ دے رہے ہیں ہم اپنے لونز کو پنتالیس ہزار ارب پہ لے گئے ہیں ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس کا ریونیو ہو بھی رائے کٹھا تو آپ اس ملک میں تو لگائی نہیں رہے میں امران خان صاحب کی گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے پشلی گورنمنٹ سے بھی بلکل ان کا بھی قصور ساتھ میں ہی ہے کہ وہ عوام کا پیسہ جو ٹیکس کا پیسہ عوام کے اوپر لگنا چاہیے تھا وہ تو باہر جا رہا ہے سود کی صورت میں دیکمومنٹیشن کی طرف سے ہمیں بیس سال پہلے آ جانا چاہیے تھا اگر بیس سال پہلے آنا شروع ہوتے ہیں اب تک ہماری دیکھیں میں تو کہتا ہوں ابھی بھی لیٹ نہیں ہے آپ اپنے سسٹم کو آپ اپنے قوانین کو آج بھی بیٹھ کر پروفیشنلز کے ساتھ بیٹھ کر جو اس میں کمی ہے اس کو دور کریں اس کو ریوائز کریں ہمارا ٹیکس بیس اب بھی بڑھ سکتا ہے لیکن ہمیں اپنے اس تمام قوانین کو بدلنا ہے امرزہید میرے صاحب ایک منٹ ہے بہت سارے اچھے اقدام کی ہیں لیکن سٹرکچرل ریفارمز جو ہم لفظ کہتے ہیں جو قانون کی حیت بدلنی ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے جب تک وہ نہیں کریں گے ٹیکس پیئر کے اعتماد نہیں ہوگا ساری چیزیں ریزلٹ نہیں دیں گی تو کم بیک ٹو بیسکس پہلی چیز یہ ہے کہ نظام کی سٹرکچرل ریفارمز کریں ٹیکس پیئر کے اعتماد بنائیں یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر امارت کھڑی ہوگی اور ہمارے ناظرین کو ایڈوانس میں مبارک بات جون کی ہے امت صاحب آپ کو بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین اگری پراہم تک لیے اجازت دیجئے موسیقی